حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں سارے قانون سارے قائدے ساری عدالتیں سارے جج سارے تھانے دار ہیں یہ غریبوں کے لیے امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے ساتھ بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگلپن کا سیٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے وہ غریب بچارہ صرف اپنے رات کا چولہ جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی کئی سال سزا دے دی جاتی ہے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے حالا اس جاج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی اس میں کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار جی نے سائیکل چکی ہے پتہ دے کر وہ پھلا کیوں چکن لگا وہ بس کلم پھیر دیتا ہے لیکن جب باری آتی ہے امیر کی پھر کلم بک جاتے ہیں پھر کرسیاں بکتی ہیں پھر سیٹیں بکتی ہیں لیکن کوئی نہیں حضرت کوئی غریب دل چھوٹا نہ کری ہو انقریب وہی بھی لانا ہے جی تھے وکڑا مکڑا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے وہ تھے سارے لینہ ضرور ان کے حضرت سارے وہ تھے کسی نے نہیں وکڑا بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تُبھلا سرائر آج راز کھولے جانے کا دن ہے فَمَا لَهُمِن قُوَّا آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے فَمَا لَهُمِن قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِر آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے آج نہ تنو نون لیگ آلینے بچانا ہے تنو پیپل پارٹی آلینے تنو پیٹی آئی آلینے ایک پاکستان تے جاج نہیں ہے اللہ دی بارگاہ ہے اس لئے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر انقریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا لیکن دکھ ہی ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زائفوں سے محبت کرنا اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو اس صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے لیکن کرتے ہو یہی تھے نعب سیدنا عمر فاروق حضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں لیکن فرماتے ہیں پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے ابو اے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بالی ہوتا ہے اور اپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لیلو بس مجھے غارے سور کی ایک رات دے تھے ابو بکر تو پھر ابو بکر یہ نہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نے ایک امہ جی تھی نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سو سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑھ سکتا تھا کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جہاں کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہے اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے اب فرماتے ہیں آپ نے اس امہ کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی نبینہ بھی تھی بڑی بھی تھی اندی بھی تھی روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس امہ کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضر صاحب جڑے تسی پیسے ساڑے دے سوڑ دے ہونا اے بس لیکن جنہ دا ہاک کے انہوں دا ہو جا کے یہ میرا پتنی میری جے میں اس وقت نہیں جی بیس نکلا آیا یہ وقت تھوڑا ہے حضر صاحب اے وی میرے کلے دے نہیں یہ بیس میرے اکیلے کے اس میں بڑے حق دار ہیں حضر وہ حق دار زور زبردستی نہیں بنے اللہ نے بنایا ان کو حضر ان بیس ادار کا پہلا حق دار کھون ہے یہ میرے ایکسٹر ہیں میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انسلام کر کے آئے تو یہ ایکسٹر ہیں میرے لئے تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں پہلے کس کی ہیں وَبِلْوَلِدَيْنِ اِفْسَانَ اے میرے امی ابو دیبین اور ان کے وہ اس اندازی ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں اس کے بعد پھر یہ کس کی ہیں وَبِلْوَلِدَيْنِ اِفْسَانَ وَزِلْقُرْبَا ہے میرے گریب رشتہ داران دیبینی ہے پھر وَلْیْتَامَ پھر ہے یتیوان دیبینی پھر وَلْمَسَاقِين پھر ہے مسکینہ دیبینی کم پتر کی دو خراب ہوندہ ہے دو کہنا کہ میں وی دا وی کلین کھانا ہے پھر وہ کی کردہ ہے پھر وَلْلَنْدَا اے کھچ حضرت پھر دکھ ہے بیٹا نہ تو آپ قرآن کھولتے ہو نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ہے ویکھو سا سانو کھچ کیا ہموں لگی ہے آپ جاتے ہو سجے کھبے اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نہ کہ سانو کھچ لگ گئی ہے کاروبار رک گیا ہے کاروبار تباہ ہو چلے آئے پھر قرآن اس کی پہلی وجہ آئے کیا بتاتا ہے قرآن کہتا ہے پھر قرآن کہتا ہے پھر رکی لندہ ہے کھچ لندہ ہے حضرت حضرت صاحب میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں ساڑھے تھے پھر سٹھو فاولہ لیکن حضرت صاحب پہلے حق دار ابو جی نے امی جی نے پھر رشتہ دار نے پھر یتیم نے پھر مسکین نے اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں انڈسٹیل لے ریا ہے میں نے اپنی ان چالیس اکتالیس سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھیں اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں حضرت صاحب جڑا تھم دگا ویکیا پچھے جا کے ویکیا کسے مارے دی ہاتھ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں مارے دی ہاتھ ہو بچ اس لیے حضرت صاحب بڑا تیان رکھی ہو دوسری بات حضرت جے نہیں رکھو گئے تو پھر کم بڑا خراب ہونا جے اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو کل ساڑے کسے میر نے بکشیا جانا نہیں جی حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو تو کل ساڑے کسے میر نے بکشیا جانا حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کروں جدو مالک نے اس کڑیلو پوچھا میں دیدہ بھی جواب نہیں دے سکتا کیا کہوں گا اس کو ایڈی مہنگی کڑی کیوں بننی سے بھائی میری گاڑی کھڑی ہے کی کوئنگا دیلو کی جواب دے آنگا اپس میں بیٹھے ہیں ہاں جان کی میں چھٹنی ہیں مولی سلمان حاضر ہے کڑیدہ سوال ہو گیا ہے اور میرے کل کوئی جواب نہیں بھائی پتھان کو لے لندہ چار پانسو آلی ٹائمتے ہوئی وہاں دی سی ایڈا مہنگا برینڈ کانو بنے آسی تو ٹائی لکھ دی کڑی دو لکھ دی کی جواب دے نا مولی سلمان اوری پسے پیجنے پھر کیوں نے ایکی جی تین نوٹ پڑے جی ماں کر گیا وہ نے کہنا رب بھائی چال مانگی بنی بڑی مہنگی سو لیکی نیوے کے ساڑھا چلا اے ہی بالدارے چال جان دے سو اور ہر صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں سٹیجوں پہ نہیں دیکھتے سامنے بے نماز بیٹھے ہیں آپ کو ایسے اس طرح کے شیر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں باقی نات خان کیا کہہ رہا ہے مولی سلمان کیا کہہ رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے سُمَّ لَتُسْحَلُنَّ يَوْمَا اِذِنْ عَنِنَّ عَيْم اور اسی اس دن تانو نیمتان دے بارے چے ضرور پچھنا ہے نات خان تو آپ کو پتہ ہے کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مَنُوْوَيْقِ جَنَّمُنُوْا آجائے گا وَسِينَ وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوئے ہیں کہیں دیں کوئی ڈرنڈرن دے لوڑ نہیں ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن پتر اسی اینن دے مننی اسی قرآن دے مننی ہے قرآن کہتا ہے اسی او دن تانو پچھنا ہے اسی تانو اس دن سوال اس لئے عزیز صاحب یہ کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی پتر آپ اور میں کیا ہیں علماء کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمان ابن عوف ہیں حضور نے فرمایا عبد الرحمان تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ کسٹ کسٹ کے جائے گا ہے نا روایت ہے عبد الرحمان ابن عوف ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عمیر صحابہ بھی ہیں عزیز صاحب صاحب تعداد میں رکھی بنیں گا ہے اس لئے کوشش کری ہو کوئی کار رکھی ہو لازمی جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشیر تو چلا بالی ہو شاید صاحب کال مافیل آپ جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روز جانا اور مامنے کرنا لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینا آپ فرما دیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے میں نے اس بندے کو کہا ہے تو نے نہیں جانا میں جاؤں گا اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اممہ کی خدمت کرنی ہے کہ اممہ کو حضرت ابو بکر بھول جائیں اور اممہ کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے آپ فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا دروازہ کھولا آہیستہ دبے لفظوں میں سلام علیکم کا تاکہ ابھی اممہ کو پتا نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا صفائی کی تازہ پانی بھر کے لائے سالن پکایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی کو لے کے اممہ کے پاس اممہ کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالہ تھوڑا سالن میں ڈبویا اور اممہ کے ہونٹوں سے لگایا کہ اممہ جی کھا لو فرماتے ہیں نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا اممہ بھی بھول پڑی اور کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آئے اب کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اممہ کو تو نظر آتا ہے اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اممہ تو تو جھوٹ بولتی ہے تجھے نظر آتا ہے اس نے کہا انے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے تو لکھائے اس نے اپنا موں کھول کے دکھایا تو موں میں دانت ہی کوئی نہیں تھا اس نے کہانے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالہ چبا ہی نہیں سکتی دانت کو ہی نہیں جب حضرت ابو وکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالہ خود چبا کے نرم کرتے ہیں اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے موں میں رکھتے ہیں اور میں نوالہ نگل جاتی ہوں پتہ کیسے چلا پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالہ میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو وکر نہیں آئے ہے ہے پڑیات اسی حضرت ہے یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا لیکن حمایت کیا کرنی ہے ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں بہرحال حضرت دس منٹ میرے فاس رہ گئے اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بگانوں کے موں میں جا کے نوالے ڈالو لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں اوپے بیک ڈیگ دے رہن دن کھڑے بے لیکن ساڑے موں اے بھی برکی پائے اور میں علماء بیٹھے ہیں بطر بڑا دھیان رکھنا کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والدین اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل ہیں اپنے والدین کے قاتل ہیں ہمارے مہی بابوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا کہ مرین ایمرچ ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاں اسپیٹر تو دت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ریپورٹ بنا دیتا ہے اور وہ اس پر لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رکھ جانا ہے وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بابے کی حرکت قلب رکھی کیوں بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نے کہ یہ اگلی وجہ حضرت کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا اور وہ ایسا آپ جپان والے ایک سو پچیس پہ جا رہے ہیں انگلینڈ والے سو پہ جا رہے ہیں ساڑے تھے پچھ بینجہ سا ساٹھ تبات پوکر جانے وجہ کیا ہے کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے صحیح بات ہے دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ میں نسیالکٹ واپس جانا جانا ہے یہ پیچھے تین دن کا ہمارا دورہ تھا کے پی کے کا تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھئی ابراہیم تین دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے ہوں تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گھڑی لے کے آنا تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑا ہو جاؤں گا میں چار پائی پہ آ جاؤں گا پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا پھر ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا اس کی بیوی اس کا بیک اس کی کتابیں اس کے کپڑے بغیرہ تیار کر رہی ہوگی بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں پگن کتنی رکھنے ہیں ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں اور میں منجی تے بیٹھا کڑ دا ہوں آنگا اندروں کہ ابراہیم میں نے کیوں نہیں پوچھتا بے اب وہ تین دن لی چلنا ہوں کھیل ہے کیا حضرت وہ مار چھڑ دا ہے وہ جڑی کڑن ہے وہ مار چھڑ دی ہے پھر ساڑے چھو کڑ کڑ کے پینٹ دی ہیں ستر پہ پگن جاندے نے سارے وہ کڑن مار دیتی ہے ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاد نہیں اٹھایا دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاد اٹھاتا تو حضرت صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا 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 میں میری بچوں کی امی ہے اگر ہم کبھی وزار جائیں ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں کٹے ہو جاتے ہیں مجھے پھر وہ ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے گساتا ہے پھر تو ظاہر ہے اب کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھئی ساتھ بچوں کی امی ہے تیری وہ اڈی کو تصویر فرض ہے تیری تو بچے نہیں دیکھتے پھر ظاہر ہے چھپ کر جاتا ہوں پھر وہ اس پہ نکلتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آباز میں سختی آتی جاتی اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی نہیں کرنی ہے اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا اس نے دکان سے نکلنا اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے اس کو تصدی ہو جانی ہے تو اس نے پھر دکان سے لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا تڑکانوں نے پول جڑا ہے کہ مہدی وجنل بندے کو بستوی ہوں نہیں سا سختی برداشت کرنی سا لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو چل لگ رہا ہے جوتی لینے جائے پہنا کے چیک کرنی ہے چلا کے دیکھنا ہے لیکن جب دو دی باری آنی ہے تو دے چاہ کسی نے کرنے صرف کیا ہوگا پھر ایک دن حرکتِ قلب بند ہو جائے گی اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا اس لیے پتر تیان رکھی ہوگا جس جس دے کول ہے انہیدہ لات کری ہو انہیدہ چاہ کری ہو فرمایا یہ جنت بھی ہے یہ جہنہ ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھایا یہ لائٹ نہیں ہے بزرگ فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے یہ جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاہ میں تیرے ماں پہ انہیں تنے چک جہنم جس اٹھن گیا ہے اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا ہے میں تو میں پیر والا ہوں پتر میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرمائیں فرماتے ہیں لیکن پتر صرف کو دس سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی تنی خاص نہیں ہے تو تھوپڑی تو تھوپڑی تو تھوپڑی لیکن دنیا دیوانی ہے تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دوائیں ہیں میں نے یہ سویشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیئے ہیں میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیئے ہیں میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا اشہو تھا میں نے مدرسے سے واپس آنا والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چار پائی پہ اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑھا ہے میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا میں یہ کی ہوئے اپتر آج بڑی درد ہوں گے یہ کام نہیں ہوئے تو میں کہے چلو لیٹنیا تو درد کٹ دیئے گولی کھا دیئے میں باری چوک لیں اور میں باری دھائی پڑا ہمیں نے کہنا سلیمان تو آفزے قرآن ہے کیوں میں نے کو نگار کرنا ہے میں نے اس کے نمی آفزے قرآن تے لوکا لئے ہیں تڑھا تے میں نکر باری پیر نہیں پھر میں دھو پڑے دھائی پڑا میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیئے میں نے اپنی امی کو آٹا گون کے دیئے میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھیں بشرا تیرے کار تکڑی ہوئی داڑی یاری کڑی لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں ہاں فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سو نہ بیچنہ اے پا میں بکے نہ بکے تو فاق بھی بیچن جائیں گا تیری فاق بھی بکے گی میں نے ارز کیا تھا میں نے ارز کی حضور او کیا ہوں فرمان لگے تیرے پچھے تیرے ماں تیرے پہ ہو دیاں دوامان اور اسی طرح پتر اللہ نے تفیق دی میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دوائیں دی جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لیا کوئی کام پسیا کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے میرے والا صاحب کو جلیبییں بڑی پسند تھی سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے میں نے جلیبییں لینی میں نے چلے جالا اپنے بابے کے بعد جا کے میں نے جلیبی رکھنی کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا تو وہی کیا کدھی اس آنی گرنا پترینہ دی کیا سانو پوچھو جنہ دے ان کان ترس دینے اس کیا پہ کدھی پتر جنہیں اس کی یاوییاں ماری ہیں نے تکر دیکھا آپ کو پتا ہے جیسے دن آپ نے پہلے دن پانی کا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا آپ نے کہا تھا مانی اور آپ کی مانے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا موں چوب لیا تھا اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگیا وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہو مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا اور آج ہم ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں کدھی غصہ نہ کریے پتر سانو پوچھو جنہیں دے نہیں ہے ترس دینے کان کیکہ تو آواز آن کان جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرہ مبت کرتے ہیں لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاہیں کوئی من نہیں پاہیں منہ دی مجبوری ہندی انہیں میرے نہ سارا کچھ لڑے لڑے حضرت علامہ ڈکٹر یہ وہ 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 لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح ملایا کرتا تھا اوہے سولی ورڈ وہ ایک ہی تھا لیکن وہ چلا گیا اور میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب ترستی ہیں ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے اوہے سولی ورڈ تو میں نے جلیبی جا کر رکھنے کیا میں ابو جی ہوتا ہوں جلیبی ہیں بڑی ہیں پسان نہیں تھے لے کے آئے ہیں آہ لیند ہے ہر جو تھے دنی مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چھپ پھر تھوڑی دیرے بعد چل دے جو لے ہیں میں اندرد کھول کے تھے ایک پیش کرنے ایک کھانے ہنسوا دنیا نے دیکھ اور حضرت صاحب دوسری کھانے تو آنکھوں میں ہنسوا آجانے پھر رو کے دعا کرنے یا اللہ میں نے خوش کردہ ہے تو آنکھوں میں خوش رکھیں میرا مو مٹھا کردہ ہے تو آیدہ مو مٹھا رکھیں ماشاءاللہ صدار تشریف فرمائیں راجرہ سجدہ نو بکھو دعا ہوں لگو لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کرنے پکھا باروں بھی جے پتر تیرے نال تیرے ماں پہ ہو دیاں دعا ہوں نے پھر ہر تھاپی تنکام دے گی جے پتر ماں پہ ہو دیاں دعا دعا نہیں تے بڑی ہیں تھاپیاں کوئی نہیں کہا موڑنی ہے اے جدو میں نکلیں اے دعا ہوں اور میں ایک سرکا کرتا ہوں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے ستارہ سال بعد پیدا ہوا اور پھر ابو سکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے مشہ مار دیا نہیں لادلی اولاد تھی کلہ کلہ پتر سا بڑا کہہ کہہ کے مامون نے خالہ نے مجھے چھے یا سات سال کی عمر میں سکول داخل کر لیا اس لئے ہر لحاظ سے لیٹ تھا میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے تو اللہ نے سوچ بدل دی کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے لکھلا پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لئے ابو جی سے اجازت مانگی لیکن انہوں نے اجازت دے دی فرمان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بڑھن تک باقی تو پڑ جا کے میں لہور آ گیا والا سا وابنا میں ملازم تھے پیشے بہت کچھ ہوا دو بار کھمبے سے گرے یہ بادو ٹوٹا ہوا تھا یہ ہاتھ بوجی کا جلا ہوا تھا اسے بھی تم اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑے کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ لیکن پھر مطر کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے سٹیجوں پہ بے استیاتیاں کی ہیں کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ ان کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کر یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے بھئی ہم نہیں آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی ویچ ابو ہی آگئے کوئی ویچ پیڑا ہی آگئی ہیں کوئی ویچ پراہ ہی آگئے کوئی کہندہ نہیں پوتھ کارا ماما جدون ہم نہیں آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاندی ہے کہ تو کارا ابو لپا میں مر جا پرا لپا میں تو لینڈ گڑی تھا لے آجا ہم نہیں آپ کے ذہن بنائی ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے ان کاری صاحب پہ گوشا کرتا ہے میرا کی قصوری ہے ہم نہیں بتایا آپ کو ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلامیں کیوں پیو نہیں پیار کرتا اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج میرے تین پروگرام ہیں علی پور شریف میں پہلا مغرب سے عشاء ہے عشاء کے بعد دو ہیں کم پیش مجھے بارہ لگ جائیں بارہ ساڑھے بارہ ایک بچ جائے گا فارغ ہوتے ہوتے اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم پیش ڈیٹھ گھنٹے کا راستہ ہے تو ڈیٹھ گھنٹہ میں تقریباً تین بجے گھر پہنچوں گا جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تصویح پکڑ کے سین میں چکرنا کاٹ رہے ہوں میں جانا آگئے ہیں چل ٹھیک جا کے تپنی منجی تے لیٹ سبھل ایک دن میں نے کہا مولو سلیمان اونج پا میں مافی لاب جائے لیکن بڑا پہ وہ جڑا ساری رات جاگ دائیتے نو مافی نہیں لابنی پکے لیتر تر ترے میں نے ایک دینر سکی میں بجی میرا روز کا کہاں میں اڑھائی تین ڈیڑھ دو ساڑھے تین چار پونے چار تو سی کیوں نہیں سوندے میں نے کہاں لگے چلیا جدائی کی پتر ہوئے رو بھی سڑکتے ہوئے تو کڑے پہ انہوں نے اندر پہن دی لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کوئی کہندہ نہیں ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے یہ صرف امی نو پیار ہے ابو نو تے تیرے نل پیار حالا پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہونا یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں یہ آپ کو چالی سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا کیونکہ چالی سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے یہ چالی سال کے بعد جب بندے کو سامنے پچاس نظر آتا ہے پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے تو پھر بندہ کیا تو ہوئے ایک ہی ہو گیا لیکن تب تک اکثر اپیش طرح حباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں نامی ہوتی ہیں پاس اور نائی میں نے حضرت کم اپیش چھ سات سال لاہور گزارے ہیں جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے جلدی کر لیا میرے کو دو نوالے رہتے تھے تو ابو جی اٹھ گئے میں نے پوچھا میں ابو جی کہنے لگے یار حضرت دفتر جانا ہے کو انگوٹھا لانا جا کے تو میں نے کہا ابو جی میں آگئے ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا میں نے نہیں میں ابو جی چلتا ہوں میں نے جلدی سے دو نوالے لگائے ہاتھ دوئے موٹر سیکل نکالا ابو جی پیچھے بیٹھے ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گے اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے وہ جو کانٹر پہ بیٹھی بیٹھی تھی وہ کہنے گی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں ٹیشو سے ساف کریں آئیں لگ جائے گا میں حضرت دیچے گیا میں نے کیر کا لوشن خریدا اکتیس بتیس روپے کا میرے خیال سے آیا میں وپس آیا میں نے آکے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں تو آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگئے یار تیریاں لکیریں بنا دیاں بنا دیاں میریاں مٹ گئی اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے موں میں بھی نوالے ڈالنے لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں پھر مڑے رشتہ داراندہ تیان رکھیو پھر یہی بیٹا سا لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں جن کا ملاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں جو ہمارا طرز آیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے میں آخری بات اور بات ہتم پھر انشاءاللہ کبھی کیونکہ تین گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرم بھی مغرب سے اشاہ ہے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کرنی آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے اور اس کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کا وشحال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے پھر میں اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وشحال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے پوچھا ہو کہ میں یتیم ہوں ماں بھی نہیں ہے کوئی بھائی نہیں بہن نہیں گھر میں ایک بوڑی دادی ہے اور ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوکے ہم بدار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں تو فرمایا پھر رو نہیں کی وجہ کیا ہے اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے اور دادی بوڑی ہے اور بیمار ہے اور وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کی رسول حیاتِ ظاہری کے ساتھ ہمیں موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لائے کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے ایسا بیٹھے چار پیسے سڑے کلاندہ ہی نہیں سڑے انداز بدل جانے رشتہ دار بدل لیں گے یار دوست چھوڑ دیں گے پنٹ چھوڑ دیں گے محلہ چھوڑ اے جی میرا سٹیٹس نہیں تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس پہلے بھی تو ٹٹی کرنا سا پہلے بھی تو پشاپ ہی کرنا سا ہوں پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے موہ سے دھوک گرتا تھا اب بھی دھوک ہی ہے کیا اب تو کسونہ نکالتا ہے اندر مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے چار پیسے آگے چلے کیوں کلے کھان لگائیں کنی دیر کھا لیں گا کلے آنے قریب تھے ڈاکٹر نگوشت بھی موڑ دن ہیں تیرے دیسی کے ہو بھی موڑ دن ہیں تیرے سارے نور علاقے کھلائیں گا اب میں لے کے تھلے سین کران گا جو ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی یہ تو بکری بات ہے سمجھ ہی نہیں آتی کسی یہ کوئی دو سال عدر صاحب پہلے کی بات ہے مجھے کوئی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے میڈیکل سپیشلسٹ ہے انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرسون کے لیے کہا اور ان کا حضور نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں میں نے ٹیسٹ کرائے فیٹی لیور آ گیا جی انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ یہ نہیں کہا اور ساتھ دو ہیں یہ ہمیں کافی لکھ دیں میں گڑی چاہیا تو میں آگے نہیں میں یا اللہ ڈاکٹر کون اندھے بند کر ندھا لگتا توت نراض ہو گیا میرے لگائیں اپنی نیم تا میرے دے بند کر جڑی ہیں یاد سن وہ بھی منیاں جڑی ہیں نہیں یاد سن وہ بھی منیاں اور مافی منگی یا اللہ بند نہ کری ہیں وہ بھی بند ہوا ہے جی سارا کچھ بند ہو گیا تو میرا کی بڑے گا حضر صاحب ایک ہفتہ میں نے نہ دوائی کھائی لیکن اس مالک اگے اور تر لے ودا ہے یا اللہ بند نہ کری نیم تاں تیریاں ڈاکٹر کون اندھے بند کرنا تیریاں نیم تاں بند ہی تو ہی کریں گا ایتاں مظرہ بھی ڈاکٹر نشان آئے بند تو ہی کر رہے یا اللہ جڑی کوئی ہوئی ہے مات کرتاں گوش نہیں کھانا آنا دیشی کیوں نہیں کھانا آئے کھانا پھر کی میں کفتہ درستہ مالکہ گروہ ہوں داری ہفتے بعد میں نے ڈاک صاحب داپے فون آئے میں نے کہا آپ آئے نہیں ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروائے کے دوبارہ آئے میں گیا میں نے بے کہا صاحب لتا آپ نے بڑا پرہیز کیا میں کیوں کہنے گے سارے ٹیسٹ ٹھیک آگے ایسا آپ کلیاں کنی دیر کھا لاؤں گے ہن قریب انہیں بند کر چڑھنا ہے تو جی رل کھاؤ گے جی آخری ساہ تک کھاؤ گے وہ کدھی کسی دا بند نہیں کردہ یہ ہونا بند تاہاں کرے کہ انہیں آپ پہ کھانے یا اپنی اولاد نہیں کھانے وہ آپ پہ کھان تو پاک اولاد تو پاک پھر کیوں بند کردہ بندو دو ہی کردہ جو سی کلیاں کھانے وہ کا جب تک اللہ کے رسول موجود تھے روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کر دیتے صدیق اکبر رو پڑے وہ بھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال نہ کرے گا اور ہمارا گھر کیسے چلے گا آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تو دل نہ چھوٹا کر میرے محبوب کا تو اسحال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالہ کرے گا وہ نبیوں میں رحمت لکفہ آنے والا مرادیں گریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتر کر حرا سے سوہے قوم آیا ایک نسخہ ایک کیمیاں ساتھ لائے بڑا عزت صاحب تیان کری ہو بڑے ہی تیان کری ہو بڑے ہی تیان کری ہو اللہ ہمارے ان بچوں کو جن کی یہ نکاح کی تقریب سعید ہے اللہ ڈھیروں خوشین دے اللہ زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خوب محبتیں پیدا کرے اور اللہ ان جوڑوں کو مثالی جوڑے بنائے اور اے تحجد گزار جوڑے ہوں اور پھر اللہ انہوں پہلا پہلا پھتر دوے اے پھر انہوں عالم دین بنائے یہ پھر ان کو عالم دین بنائیں دیکھو جیسی تے اے ہی دعا دیں کیونکہ ادر صاحب یہ دو مول ہوئی آپ پہ مہنگی کڑی بن کے برینڈ دی ویسکوٹ پا کے دیو چھو ففٹین پرو میکس رکھ کے بٹوہ پیسے پارکے آئے گا پھر کسی دی خوش آمد نہیں ہوگی مدھائی گالڈا پیر آنے میں ایسے لیتا انہوں میں نہ کر چھڑے میں اپنا بٹوہ پارکے لائے کے کروہ آئے ہاں پھر مجھے کسی کا کہہ ڈائر ہے پھر اللہ سلامت رکھے اے گجر پتر آمانی حضرت علی پاک دا تو چمڑی سے دار ہونجی نکل گیا چمڑی سے دار ہونجی کوئی نہیں گیا پھر دین بیان ہوتا ہے اللہ تنہوں پہلا بھتر دوے بھتر تو ادھا نہ پھر محمد علی رکھ رہا ہے میں دعا دے رہے ہیں دعا کوئی نہیں کر رہے ہیں بھائی میں ہوں میرے کارم روڈل پڑھ کے پھر بھنانا نوال میں دین ہے انہوں کہنا پھترہ لینڈکوزر لائے کے دمانگا تباہ کے چک پھٹے دینے نے کوری پڑھ کے وما علینا اللہ البلاغل بھو بھی حضرات قبلہ بسم اللہ جب خیر سے جائیں حضرات